ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے دیسی گھی گھر کی ملائی سے وہ بھی مکسر میں بہت آسانی سی تو چلیے جھڑ پر بناتے ہیں جس کے لیے میں نے ملائی لیا ہے ایک ہفتے کی ملائی ہے یہ جسے ہم نے فریجر میں سٹور کیا تھا پہلے ہم اس کا بٹر بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کا گھی بنائیں گے چلیے ایک مکسر گرائنڈر میں سارے ملائی کو ٹرانسفر کرتے ہیں سارے ملائی کو ڈالنے کے بعد ڈککن لگا کے اسے ہم بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنا کریمی ٹیکچر ہو گیا ہے اس کا بلکل کریمی لگ رہا ہے نا اب ہم اسے برف کے ٹکڑے ڈالیں گے ساتھ میں تھنڈا پانی ڈالیں گے اگر سردی کا دین ہے تو آپ گرم پانی کا یوز کریں اور گرمی کا دین ہے تو تھنڈے پانی کا یوز کریں ڈککن لگا کے واپس سے ہم اسے بلینڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جلدی یہ مکھن بن کے بلکل رڈی ہو جاتا ہے جار کے باہر ہی سے مکھن دیکھ رہا ہے دیکھئے کتنا بڑیاں مکھن بن گیا ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں سہاں سے اس طریقے سے داپ کے ہم ایک کڑھائی میں سارے مکھن کو نکال لیں گے آپ اس مکھن کا یوز بریڈ میں پراتھے میں کر سکتے ہیں سٹور کر کے فریز میں ایک ہفتے کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا چلیے اب ہم اس کا گھی بناتے ہیں اب ہم اس کڑھائی کو گیس پر رکھ دیں گے فلیم کو تیز کر دیں گے آپ دیکھیں گے بہت جلدی بٹر میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم فلیم کو لوگ کر دیں گے چلیے جو اب ہمارا بٹر میل بچا ہے اس کو ایک بڑے سے چھنی سے چھان لیں گے یہ دیکھئے بلکل کلیر بڑیاں سا دودھ ہے اب ہم بول کر کے اس کو دکھاتے ہیں آپ کو آپ اس دودھ کا یوز کھیر بنانے میں کر سکتے ہیں ہم پنیر بنا سکتے ہیں دودھ میں بول آ گیا ہے دودھ بلکل ٹھیک ہے ادھر گھی بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں اسے تقریباً پندرہ منٹ سے دھیمی آج پہ اسے چلا رہی تھی بہت بڑیاں یہ ایک دم کلیر گھی بن کے ریڈی ہوگا نیچے تھوڑا بہت وائٹ کلر کا بچے گا جو ہوئے ہے اس کا مٹھائی بنا لیں گے یہ دیکھئے گھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو آف کر دیں گے ہمارا گھر کا دیسی گھی بن کے بلکل ریڈی ہے اور یہ چھنی میں میرے تھوڑا سا خویا جو بچا تھا اس کی ہم مٹھائی بنا لیں گے دیسی گھی بن کے بلکل ریڈی ہے ہم اسے پراتھا بنا سکتے ہیں پلاو بنا سکتے ہیں روٹی میں لگا کے کھا سکتے ہیں حلوہ بنا سکتے ہیں دال میں ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ ہر طریقے سے بہت سوادش لگتا ہے کھانے میں بچوں کے صحت کے لیے بہت بڑیاں ہیں ہم اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ایک سال کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوتا ہے آپ کو میری گھی کی ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیں میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں میشینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھولیں میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آوں گی آپ سے اپنا خیال رکھیں بائی ٹیک کیئر فرینڈ